اسلام علیکم ویورز آج ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے بادام کے فائدے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بادام ایک بہت اچھا ڈرائی فروٹ ہے بادام کے فائدوں کے متعلق بات کی جائے تو اس کے ہزاروں فائدے ہیں ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریگویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور فوڈ، فوڈ ریسیپیز، ہیلتھ اور نیوٹریشن سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت ہوئی سکے چلے آئیے ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین بادام کے اندر ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاتے ہیں سپیشلی کولون کینسر یعنی کہ بڑی آنٹ کا کینسر ناظرین کیونکہ بادام کے اندر جو فائبر موجود ہوتا ہے وہ ڈی ٹاکسی فائنگ ایفیکٹ رکھتا ہے جو کینسر جیسے موزی امراض سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ ان کے اندر گوڈ کوالیٹی فائبر موجود ہوتا ہے جو پورے ڈائجسٹر پریک کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جتنی بھی غزائیں جن کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ کولون کینسر سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں ویورز اس کے بعد میں آپ کو بادام کے ایک بہت بڑے فائدے کے متعلق بتانے جا رہا ہوں بادام ایک گلوٹن فری ڈرائی فروٹ ہے جو لوگ گلوٹن انٹالرنس سے سفر کر رہے ہیں وہ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی گلوٹن انٹالرنس یا گلوٹن سینسٹیب لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لیے وہ بادام کا استعمال آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر گلوٹن موجود نہیں ہوتی تو آپ مختلف چیزوں میں بادام کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ بسکٹس اور بریڈز کے اندر ناظرین اس کے علاوہ بادام خون کے لیے بہت اچھا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ بادام کے اندر کیلشیم اور پوٹاشیم کی ایک اچھی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ دوسری جو غزائیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر سوڈیم کی مقدار زیادہ موجود ہوتی ہے جو ہمارے بلڈ پریشر کو زیادہ کرنے کا سبب بنتی ہے اسی لیے بادام کے اندر کیلشیم اور پوٹاشیم جیسے سالٹس موجود ہوتے ہیں جو ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بادام دماغ کی نشوہ نمہ کے لیے اور دماغ کی صحت کے لیے بہت اچھا ڈرائی فروٹ ہے کیونکہ بادام کے اندر ایسی پروٹینز موجود ہوتی ہیں جو دماغ کی نشوہ نمہ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بادام کے اندر وائٹیمن بی سکس اور وائٹیمن ای موجود ہوتے ہیں یہ دونوں وائٹیمنز دماغ کی نشوہ نمہ اور سیلز کی رپیرن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیلز کی جو ایجنگ ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں اس کے علاوہ بادام ہمارے مسلز کی سٹرنگ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پروٹینز کی ایک اچھی مقدار موجود ہوتی ہے اور یہ پروٹین گوڈ کوالیٹی پروٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ بادام کے اندر انڈے کی پروٹینز کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ بادام کے اندر مگنیشیم اور کوپر جیسے الیمنٹس موجود ہوتے ہیں جو انرجی کو بوسٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے مسلز جو ہمارے پٹھے ہوتے ہیں یہ پروٹین سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اس پروٹین کا انٹیک کر کے ہم اپنی مسلز کی سٹنٹ کو اچھا رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بادام ہرٹ اٹیک کے رسک کو کم کر سکتا ہے کیونکہ بادام کے اندر گوڈ کوالیٹی فیٹس موجود ہوتے ہیں کیونکہ تقریباً بادام کے اندر سیونٹی پرسنٹ مانوان سیچوریٹر فیٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ گوڈ کوالیٹی فیٹس ہیں اس کے علاوہ ڈائیٹری فائبرز اور پروٹینز موجود ہوتی ہیں جو ہرٹ اٹیک اور ڈائیبیٹیز جیسی امراض سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ ڈائیٹری فائبرز اور اس کے علاوہ منوان سیچوریٹر فیٹس کلیسٹرول کے لیول کو کنٹرول رکھ سکتی ہیں اور ہرٹ اٹیک اور ڈائیبیٹیز جیسی امراض سے بچ سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ بادام کو ہم ویٹ منیجمنٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بادام کے اندر اولیک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کہ ایک منوان سیچوریٹر فیٹ ہے اور منوان سیچوریٹر فیٹس گوڈ کوالیٹی فیٹس ہوتے ہیں ان گوڈ کوالیٹی فیٹس کی موجود کی کی وجہ سے لو دینسٹی لائپو پروٹینز جو کہ انہیلڈی کلیسٹرول ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہم بادام کو ویٹ منیجمنٹ اور ہر ڈیزیز سے بچنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ویورز اس کے علاوہ بادام جل کی صحت کے لئے بہت اچھا ڈرائی فیوٹ ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بادام کے اندر وائٹامن ای موجود ہوتا ہے اور وائٹامن ای جل کی صحت کے لئے بہت اچھا وائٹامن ہے اس کے علاوہ بادام ایک بہت اچھا موائسٹرائزر ہے کیونکہ اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر پولین، گلیسرائیڈ، لینولی کے سیڈ موجود ہوتا ہے اس لئے بادام کے آئل کو جل پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اچھے نتائج اخذ کیا جا سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ بادام، بالوں کی نشوہ نمہ اور بالوں کی صحت کے لئے بہت اچھی چیز ہے بادام کا آئل ہیر ڈینڈر فور ہیر فال جیسے مسائل سے بچا سکتا ہے اس کے علاوہ بالوں کو سلکی اور شائنی بھی کرتا ہے فیورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اچھے دیو تھینک یو سو مچ موسیقی